السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی سب کیسے ہیں سمیان در کیچن میں آپ سب کو وارم ویلکم آج کی ریسیپی بہت ہی ایزی رشن سیلٹ کی ہے اور آج ہم آپ کو دکھائیں گے اپنے ویلوگ کا کچھ حصہ اور آج کی ویلوگ میں شامل ہے ایمننگ وارگ پیزا پارٹی اور لڈو والی گیم تم میرے ساتھ رہیے گا فل ویڈیو دیکھئے گا رشن سیلٹ کے لیے ہمیں چاہیے تین میڈیم سائز کے سیپ اور سمار باؤل ہم نے کشمش لے لینی ہے اور سمار باؤل ہی ہم نے فروٹ کوکٹیل لے لینا ہے سمار باؤل میں ہم نے بندگو بھی لے لینی ہے اور یہاں پہ چکن ہے تھوڑا سا بوائل کی آوہ ایک کریم کا پیکٹ اور میونیز تو جناب سب سے پہلے ہم اس رشن سیلٹ کی ساوس ریڈی کریں گے ساتھ ہی ہمیں تھوڑا سا سالٹ اور بلیک پیپر بھی ریکوائیڈ ہوگا تو جناب یہاں میں چھوٹی سی چھنی میں ہاف کریم لے رہی ہوں میں رشن سیلٹ میں کریم زیادہ نہیں ڈالتی کیونکہ پھر رشن سیلٹ کھانے کو من نہیں کرتا ہیوی کریم ہو جائے تو کوئی بھی پسند نہیں کرتا ساتھ ہی یہاں پہ میں نے تین بڑے چمش میونیز کے لے لینے ہے رشن سیلٹ کے یہ ریسیپی بلکل کمرشل ہے جیسے ہم ریسٹورنٹ اور کسی شادی بیاں میں کھاتے ہیں یہاں میں ہاف ٹی سپون بلیک پیپر اور سالٹ اٹ کروں گی آپ اس ریسیپی کو لازمی ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کامنٹ بکس میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی اب اس میں جناب اس کوکٹیل کا میں جو سیرپ ہوتا ہے وہ بھی اس میں اٹ کر دوں گی آپ چاہے تو آئس شگر بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے اور ویل آئیکن کو لازمی پرس کیجئے یہاں ہم اس سوس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اس ریسیپی میں آپ اپنی مرضی کے فروڈ سے اٹ کر سکتے ہیں میں یہاں پہ صرف سیپ لے رہی ہوں کیونکہ ہمیں فروڈ چارڈ نہیں بنانی رشن سیلٹ بنانا ہے ٹھیک ہے تو چلیں آئیں اب ریسیپی کو بناتے ہیں اچھا یہاں پہ سیپ کا جو چھلکا ہے وہ میں نے نہیں اتارا کیونکہ یہ رشن سیلٹ میں خوبصورت لگتا ہے کلر فول سا مگر آپ چاہیں تو آپ اسے اتار بھی سکتے ہیں یہاں پہ میں چھوٹی چننی بند گوبی کے لے رہی ہوں اسے میں نے بہت باری کر کے کٹا تھا آپ بھی ایسے کیجئے گا اور اس میں ہم ڈال دیں گے یہ تھوڑا سا چکن اسے میں نے وائل کیا اس کی ذرا میں نے ریشے ریشے کر لیا اور اس میں ڈال دیا اور ساتھ ہی سمال چننی میں نے فروٹ کوکٹیل کی اس میں ایڈ کر دی اور یہ تھوڑی سی کشمش تھی یہ بھی میں نے ایڈ کر دی اب اس کو ہم اچھے سے مکس کریں گے کشمش جب بھی یوز کریں آپ اسے اچھے سے دھولیا کریں کیونکہ اس میں بہت ڈسٹ ہوتی ہے اچھا یہ ساوس جو ہم نے پہلے سے ریڈی کی تھی اب ہم اس میں ڈال دیں گے اور اسے اچھے سے مکس کریں گے تو جناب مکس کرنے کے بعد یہ رشن سیلیڈ کھانے کے لیے ریڈی ہے اگر آپ کو اس کی تھکنس تھوڑی محسوس ہو تو آپ اس میں کوکٹیل کا سیرپ اگین ڈال سکتے ہیں تو یہ دیکھیں جناب یہ ہوگی ہے ریڈی تو زیادہ ہیوی کریم اس میں اچھی نہیں لگتی کوشش کیا کریں تھوڑی کم بھی رکھیں تو یہ جناب اس کی فائنل لکھ تھی آپ کو یہ ریسی پی کیسی لگی مجھے کامنٹ بوکس میں بتائیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو میری ہر نئی ویڈیو کی نوٹفیکیشن ملتی رہے اس کے بعد سب کو لنچ وغیرہ سرب کر کے میں ایمننگ میں چلے گی واک کرنے کے لیے اور واک کرتے ہوئے میں سوچ رہی تھی کہ اللہ پاک نے یہ پلانٹس اور یہ سارے فلورز کتنی خوبصورت بنائی ہیں انہیں دیکھ کے کتنی تازگی کا احساس ہوتا ہے اور دل کرتا ہے یہاں پہ دیر تک گھومتے رہیں اور انہیں دیکھتے رہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں اتنا پیارا انوارمنٹ دیا اتنا صاف سترا یہ پلانٹس بھی نہ ہوتے تو کتنی بے رنگ اور بے نور سی زندگی ہوتی اچھا ان پلانٹس کی وجہ سے زندگی خوبصورت لگتی ہے ہر چیز پیاری لگتی ہے جب ہم سکول میں ہوتے ہیں تو ایک مضمون ہوتا تھا صبح کی سہر تو صبح کی سہر میں ہم صرف صبح کا منظر ہی کیپچر کر رہے ہوتے تھے کہ ہم جب سہر کے لیے جاتے ہیں تو چڑیوں کی آوازیں کانوں کو بڑی بھلی لگتی ہیں اور یہ جو پلانٹس ہوتے ہیں یہ صبح کے ٹائم آکسیجن دیتے ہیں تو اس طرح کہ ہم کتنے پوائنٹس بنا بنا کے اپنا ایسے لکھا کرتے تھے یاد ہے تو لکھنا کچھ اور ہوتا ہے اور خود جا کے دیکھنا کچھ اور ہوتا ہے اچھا جگھر وافسی پہ میں نے جب آئیں گھر تو سب نے کہا چلو لڈو کھیلتے ہیں لڈو کھیلنے سے پہلے بھی میں نے کہا پہلے ہلف لیں گے ہم تاکہ کوئی چیٹنگ نہ کریں تو پہلے ہم نے پہلے ہلف لیا اور یقین کریں سب سے زیادہ چیٹنگ میں نہیں کی میری گوٹی نکل ہی نہیں رہی تھی میں نے ایمی اٹھا کے اندر آتی میں کہا میرا تو چھے آیا تھا کہتے جھوڑ ہم نے تو نہیں دیکھا میں کہا آپ لوگوں کو دیان نہیں ہے میں کیا کروں بڑی چیٹنگ کی بڑا مزہ آیا میں امانداری سے کھیلوں گا میں کوئی چیٹنگ نہیں کروں گا میں کوٹی صحیح چلاوں گا پھر رات ہوئی تو سب نے کہا ہم نے کھانا نہیں کھانا ہمارا مند کہہ رہے کہ ہم پیزا کھائیں تو جنا پیزا اوڈر کیا اور ساتھ میں نے تھوڑا سے دھئی بھیلے بنا لیکن وہ دھئی بھیلے کسی نے بھی نہیں کھائے یہ تھا میرا چھوٹا سبی لوگ آپ کو کیسا لگا مجھے کامنٹ بوکس میں بتائیں لائک کریں شیئر کریں اور 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 سبسکرائب کریں پھر آنگے کسی اچھے سیر کسی روپ چکز اور ریزیوی کے زیادہ آپ کے لئے اللہ حافظ